بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تقریباً سترہ افراد زکمی بھی ہو چکے ہیں جنہیں مختلف اسطالوں میں زیر علاج رکھا گیا ہے علاج مالچہ پہنچایا جا رہا ہے اور مڑوا سبڈیوجن کے ہنزر گاؤں میں یہ سلابی ریلہ آیا تھا جس کے نتیجے میں یہاں تقریباً انیس گر مکمل طور پر بتایا جا رہا ہے تباہ ہو چکے ہیں انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف جمہو کشمیر پولیس آرمی مقامی لوگ بچاؤ کاروائی میں لگے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی وہاں پر مانا جا رہا ہے کہ جو مسنگ افراد ہے جن کے بارے میں ابھی کوئی معلومات نہیں ہیں کہ کیا وہ زندہ ہے یا وہ انتقال کر گئے ہیں یا توفان کے ذت میں آ گئے ہیں ان کے بارے میں ابھی بھی کوئی معلومات نہیں ہے لیکن پولیس کے ساتھ ساتھ ایس ڈی آر ایف این ڈی آر ایف مقامی لوگ اور آمی بھی ابھی بچاؤ کاروائی میں لگے ہوئے ہیں اور ان افراد کی وجہ سے یعنی جو یہاں پر صورتحال بنی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر خوف حراس کا بھی ماحول پائدہ ہو گیا ہے لیکن عوام کی بھی جانب سے بھی اس میں تعاون دیا جا رہا ہے لیکن ہم جائیں گے کشتوار اور وہاں پر ہمارے ساتھی اجے شان سے رابطہ کام کرنے کی کوشش کریں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ ابھی کیا صورتحال ہے کیونکہ سرکار کی جانب سے یہاں پر ہیلیکوپٹر سروس بھی جو ہے شروع کی گئی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کی خدمات بھی یہاں پر حاصل کی گئی ہے اجے آپ سے جانا چاہیں گے کہ ابھی کیا صورتحال ہے کیونکہ سات افراد پہلی جانب بیک ہو گئے ہیں اور ابھی بھی لگ بگ انیس افراد مسنگ ہے کیا ان کی بازہ بھی ہوئی ہے کیا انہیں بچاؤ کاروائی کے ذریعے ابھی تک بازہ کیا گیا ہے دیکھیں حلال جو سٹیٹس کال شام تک تھا وہی ہے حالانکہ آئے صبح پھر ریسکیو آپریشن جو تھا اس کو ریجوم کیا گیا لیکن فیلال جو ابھی تک ہمارے پاس ریپورٹس ہیں کوئی اس میں کامیابی نہیں ملی ہے جو انیس لوگ جو لسٹ بنائی ہے کوئی تلاش جاری ہے ان کا کوئی ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے اس میں ایک تھوڑی سی رہت دن کو ضرور ملی تھی کہ موسم ہلکا سا ساپ ہوا تھا اور ایس ڈی آر ایف اور این ڈی آر ایف کی کچھ ٹیموں کو بائیر وہاں پر ائر ڈراب کیا گیا تھا لیکن فیلال دوبارہ بارش یہاں پر سٹارٹ ہو گئی ہے اور وہ جو ہیلیکپٹر اڑ رہے تھے وہ اڑنا بند ہو گئے ہیں اور این ڈی آر ایف کا ایک بڑا گروپ جو ہے یہاں کس طور میں ہی فس گیا ہے کیونکہ وہاں پر جس طرح سے ملدے کے نیچے لوگ پسیں ہیں تو ان کو ٹریس کرنے کے لیے چاہے سنایفر ڈاگس ہو یا دوسرا ایکیومنٹ ان کی کافی ضرورت ہے تو اس کو لے کے کہیں نہ کہیں یہ جو این ڈی آر ایف کی مدد لینی تھی وہ ایک کامیابی اس سے مل سکتی تھی لیکن فیلال موسم پھر کھلل ڈال گیا ہے موسم کی خرابی کی بریت سے ایک بار پھر جو بچاؤ کاروائی ہے اس میں کھلل پڑا ہے لیکن جو یہ انیز افراد مسنگ ہے کیا یہ ایک ہی گاؤں کے ہیں یا کیا الگ الگ گاؤں کے ہیں جی بالکل یہ وہی کے بتایا جا رہے ہیں جو دچھن کا یہ جو ایریا ہے وہی کے لوگ ہیں کیونکہ جو نومیڈز دو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے وہ کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ جو ساتھ ڈیتھ ہوئی ہیں اس میں دو نومیڈز ہے لیکن باقی لوگ وہی کے بتایا جا رہے ہیں حالانکہ ان کے کچھ جو نزدیکی رشتہ دار وہاں ملنے آئے تھے ان میں سے کچھ زخمی بھی بتایا جا رہے ہیں لیکن یہ لوکلز ہیں جن کی تلاش کی جاری ہے انیس کی تو لسٹ بنی ہے لیکن اس کے علاوہ جو اور بھی ہوں گے ان کا ابھی تک کوئی پتا نہیں ہے لیکن جو لسٹ جاری ایڈمیشٹیشن کی طرف سے کی گئی انیس میں انیس ہی لوگ ابھی تک لا پتا ہیں لیکن فلال جو ان کی تلاش ہے چاہے وہ وہاں پر جو ملبا پڑا ہے اس کے نیچے ان کو تلاشا جا رہا ہے یعنی ایڈمیشٹیشن کو جو معلومات ملی ہیں وہ یہی ہے کہ انیس افراد فیل وقت تک ابھی بھی میسنگ ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ اضافہ بھی ہو لیکن جانا چاہیں گے کہ آج کی جو کاروائی ابھی تک چلی ہے تو ابھی کوئی پیش رپ کوئی پازٹیو پیش رپ نہیں ہوئی ہے کیونکہ کسی بھی ان انیس میں سے بھی کسی کو ابھی تک باز رپ نہیں کیا گیا ہے جی بالکل کیونکہ جو گاؤں کے آس پاس جو ملبا جمع ہے لوٹ برسٹ کی وجہ سے اس کے نیچے تلاشا جا رہا ہے اور جو دریہ ہے نالہ ہے وہاں پر پوری نظر رکھی جا رہی ہے کہ کہیں کوئی آگے چناب میں بہت تو نہیں گیا ہے بکل ملا کہ ملٹی ڈیمیشنل وہاں پر ایک کاروائی کی جا رہی ہے لیکن سب سے بڑا بات جو ہے کہ جو ملبا پڑا ہے اس کو ہٹانے میں اس لئے دکت آ رہی ہے کیونکہ سڑک نہیں ہے اور بڑے بڑے ایکومنٹ وہاں پر نہیں لیے جا سکتے ہیں تو جیسے ویڈیو میں ہم دکھا رہے ہیں کہ لوکلز کی طرف سے پولیس کی طرف سے ایش ڈی آر کی طرف سے خود ہی اپنے جو ریسورسز ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر کاروائی کی جا رہی ہے لیکن پھلال اس میں کامیابی نہیں ملی ہے چلے آجے بہت بہت شکریہ پوری جانکاری کشتوار سے دینے کے لیے آجے شان کشتوار سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پھلوقت تک کوئی اس میں اپ ڈیٹ نہیں ہوا اس وجہ سے کی جو انیز افراد ابھی بھی مس گئے ان کی بازہ بھی نہیں ہو پائی ہے ڈیسپائٹ کی یہاں پر انڈی آر ایف پیس ڈی آر ایف جمعکشن پولیس فوج اور مقامی لوگ مل جل کر یہاں پر آپریشن چلا رہے ہیں بچاؤ کاروائی کا لیکن ابھی تک بھی موسم کی وجہ سے جو خلال پڑی ہے اس کی وجہ سے ان کی بچاؤ کاروائی ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن کشتوار کے ساتھ ساتھ دوڑا کے اندر بھی حالات بہتر نہیں ہے کیونکہ دریائے چناب کے آس پاس رہنے والے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ احتیاط بردے اور موسم کی صورت میں اور یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ علاقہ ہے دوڑا کے علاقے وہاں پر منسپل کاؤنسل ہے ان کے جانب سے آج بازر طور پر انانسمنٹس کی جاتی تھی سپیکرز پر کہ لوگ الیٹ رہے ہیں کیونکہ موسم خراب رہنے کی نتیجے میں جو دریائے چناب ہے اس کا بہاو بڑھ سکتا ہے یا اس کی لیول بڑھ سکتی ہے جو پھر تباہن بھی ثابت ہو سکتے ہیں تو اس طرح سے لوگوں سے بھی تعاون طلب کیا گیا ہے اور لوگوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے باقبر رہے اور ایلرڈ رہے اندر حدود منصفل کاؤنسل دیوڈا اندر حدود منصفل کاؤنسل دیوڈا ایلرڈ کی طرف سے اپیل کی گئی ہے کہ پانی کے اردگرد منصفل جائیں جس طرح سے کشتوار کے اندر کافی بڑا انسیڈنٹ ہوا ہے اور ایلرڈ رہے ہیں چاہتی کہ دوڈا کے اندر اس طرح کا انسیڈنٹ سامنے نہ آئے اور خاص کر کے ہم نے دیکھا کہ پولیس ڈی آریف اور آرمی کی ایک ریسکیو ٹیم پولڈوڈا میں رکھی گئی ہے اگر کوئی بھی گھٹنا گھٹی ہے تو جلد سے جلد وہاں پہ ریسکیو سٹارٹ کر دیا جائے گا آپ دیکھ رہے ہیں گھلستانی وسیم گھٹو ڈوڈا وسیم گھٹو ڈوڈا سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے صورتحال بتا رہے تھے کہ انتظام کی جانب سے بھی کیا کچھ کیا جا رہا ہے لیکن راجعوری کی اندر جو ڈیپٹی کمیشنر ہیں ان کی جانب سے بھی اب ٹیمے رمارہ کی گئی ہے کیونکہ راجعوری کی اندر بھی پہنچ کے اندر بھی اس طرح کا نقصان جو ہے وہ ان سیلابی ریلوں کی وجہ سے ہوا ہے بارشوں کے نتیجے میں ہوا ہے کئی سارے پل ڈہ گئے ہیں اور کئی سارے مکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے اور اس طرح سے ڈیپٹی کمیشنر راجعوری جو ہیں ان کی ہی کہنے پر اب جو ٹیویں ہیں انہیں روانہ کیا گیا تاکہ وہ اس نقصان کا جائزہ لیں نقصان کا جائزہ ہے آج پورا پیلڈ میں لوگوں کو تائنات کیا گیا ہے جانی اور مالی نقصان پورا اس کو سروے کیا جائے گا کی کتنا ہوا ہے اس میں جو ابھی تک ہمیں رپورٹس آئی ہیں بہت ساری آپ کی جو کولیں تھی اور نہریں تھی بڑی ان کے ہیٹس جو ہیں واش ہوئے ہیں چار ابھی تک جو ہیں بریجز فوڈ بریجز جو ہیں وہ واش ہو گئے ہیں اس کے علاوہ چار پانچ مکان کا رپورٹ آئی ہے کہ وہ سلائیڈ آئی ہے اور مکان جو ہیں ڈیمیج ہوئے ہیں ایک کی کل واش ہوا ہے آدمی ڈرون ہوا تھا اور ایک کو رسکیو کیا گیا تھا تو یہ ابھی جو ہے یہ پرنیوانی رپورٹ ہے ابھی ڈیٹیلز جو ہیں اس کے کال تک ہمیں رپس آ جائیں گے سر جو کل بہا گیا تھا پانی میں کیا اس کی ڈیڑھ باڑی کے رکوروں پر اس کے لیے پولیس ٹیشنز کو بتایا گیا ہے اور ایکزیکٹو میجر سٹریٹس جو ہیں اور ریور کے ساتھ جن کا جوردکشن پلتا ہے الارٹ دیا گیا ہے وہ ٹریس کرنے کی گوشش کر رہے ہیں لیکن پانی کا اتنا بہاؤ تھا کہ مشکل ہوگا اس کو جو لبنا ہے سر دوسری جس طرح آپ کی طرف سے کل بھی لوگوں پہ بات کریں وہاں سے بڑے پہمانے پر کھانان کیا جا رہا ہے جس میں درجنوں گاڑیاں لگائی ہیں اور بڑی تعداد میں گھوڑے بھی وہاں لگائیں گے ان لوگوں کی طرف سے ابھی آپ کے اس سے بتانے سے پہلے بھی کسی نے بتایا ہے ہم نے کانٹرول روم کو بتایا ہے کہ وہ جا کر دیکھیں گے اور لوگوں کو دوارہ سے وہاں سے ہوا ہے لیکن موسمیات نے اس حوالے سے کیا پیشنگوئی کی ہے مانا جارہا اکتیس کے بعد موسم میں تبدیل ہی آ سکتی ہے اور اکتیس تک وقفے وقفے سے بارشیں بھی ہوں گی ہلکی بارشیں ہوں گی لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ خوبصدہ نہ ہو اور اس پوری خبر کے حوالے سے ہمارے ساتھی عرفان فازل نے ڈپارٹمنٹ آف میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بات کی ہے سنم روٹس کے ساتھ بات کی ہے انہوں نے کیا کہا آئے عرفان فازل کی زبانی سنتے ہیں وادی کشمیر کا موسم اور موسم کو لے کر یہی خبر کہ اب موسم اکتیس تاریخ کے بعد جمہو کشمیر اور خاص طور پر کشمیر پرونس میں سازگار ہوگا جس طریقے سے میٹرولوجی کل ڈپارٹمنٹ نے پہلے سے ہی پیشن ہوئی کی تھی کہ اٹھائیس تاریخ سے لے کر تیس تاریخ تک بات یہ کشمیر میں موسم بدلے گا تیز ہواوں کے ساتھ ساتھ بارشیں ہوں گی تو اس کا اثر زمین اس طرح پر کافی زیادہ دیکھنے کو ملا فلال ڈپارٹمنٹ کے جو ڈریکٹر ہے میٹرولوجیکل کے سونم لوٹس ان سے ہم نے بات کی اور ان سے ہم نے یہ بھی جانا کیا موسم میں ساتھی ساتھ جو اس وقت ٹیپریچر ہے کیا اس میں گراوٹ ہوگی ان کا ماننا ہے کہ فلال موسم تیس تاریخ اور اکتیس تاریخ تک ایسا ہی رہے گا ہیومیٹیٹی تھوڑی سی انکریز ضرور ہوگی مگر زیادہ بارشوں کے اب امکانات نہیں ہیں بارشیں ہو سکتی ہیں ہلکہ ہلکہ کلاوڈی بھی رہ سکتا ہے مگر گبرانے کی بات بلکل بھی نہیں ہے بیل ویڈیو جنرلس امیروانی کے ساتھ سعید ارفان فازل گلستان نیوز چلیے موسم کے حوالے سے گبرانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے ارفان فازل بتا رہے تھے جنہوں نے ڈریکٹر میٹرالوجی ڈپارٹمنٹ جمہ کشمیر کے ساتھ بات کی اور یہی خبر آئی ہے کہ اکتیس کے بعد موسم میں تبدیل ہی آ سکتی ہے انہیں موسم بہتر ہو سکتا ہے لیکن اکتیس تک وقفے وقفے سے بارشوں کا امکان ظاہر کیا گیا ہے وادی کشمیر کے دامنٹ آپ انڈیا کو تین سو ستر سود سمیت واپس کرنا پڑے گا اور اس پر اب رد ملانہ بھی شروع ہو گیا ہے اور آج کرنا اور پوچھ سے آئے ہوئے کچھ سیاسی لیڈران نے اپنی پارٹی کا دامن سرینگر میں تھاما ہے اور سعید محمد علتہ بخاری جو کی اپنی پارٹی کے سربراہ ہے انہی کی موجودگی میں انہوں نے اپنی پارٹی کا دامن تھام لیا لیکن اس دوران ان سے سوالات بھی پوچھے گئے اور ان سے کہا گیا کہ آپ سٹیٹھوڈ کی بات کرتے ہیں لیکن محبوب مفتی کیاتی ہے کہ تین سو ستر آئے گا اور سود سمیت واپس لائیں گے تو اس پر آہ الٹا بخاری نے کہا کہ وہ اس کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ انہوں نے دعائیں بھی کی ہے کہ محبوب مفتی کا جو یہ عظم ہے وہ پورا ہو جائے لیکن ساتھی ساتھ انہوں نے سٹیٹھوڈ سے متعلق جب انہیں سوال پوچھا گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ سٹیٹھوڈ ہم نے کھو دیا ہے تو اس وجہ سے گورنمنٹ اپ انڈیا کیا کچھ کرتی ہے وہ ان کی بات ہے لیکن ہمیں ہی اس کے لیے فالو کرنا ہوگا ابوبا جی بہت عظیم لیڈر ہے اور اگر وہ اصل اور سود دونوں واپس لائیں گے ہم تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ ان کو کامیابی ملے نہیں ہم تو کہتے ہیں وہ سپریم کورٹ میں خدا کرے سپریم کورٹ وہ ڈیسیجن دے دے جس جو لوگ ہمارے چاہتے ہیں اور ان کے حاق میں ہو چلے یہ تھے سعید محمد علیہ بخاری جو آج پارٹی ہیڈکوارٹر پر کچھ لوگوں کا سیاسی جو لیڈران ہے جو ان کی پارٹی میں آج شامل ہوئے ہیں انہوں کا خیر مقدم کر رہے تھے لیکن بارتر جنتہ پارٹی بھی اپنی مہم اب سود کشمیر کی اندر شروع کی ہوئی ہے رویندر رینا جو کہ پارٹی کے اسٹیٹ انچارج ہے وہ یہاں پر موجود تھے اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر لوگ بھی یہاں پر موجود تھے آج یہاں پر ایک کننشن تھا جس میں لوگوں کی بڑی تداد یہاں پر موجود دکھی اور اس موقع پر رویندر رینا نے جب میڈیا سے بات کی اور انہیں کہا کہ ابھی تو یہ شروعات ہے آنے والے دنوں میں بارتر جنتہ پارٹی اور بھی کارکردگی دکھائی گی اور جب یہاں پر الیکشن ہو جائیں گے تو اس میں بارتر جنتہ پارٹی جمعو کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر بھی سب سے بڑی پارٹی کی طور پر بھی ابرے گی یہ بلند بھارتی ہے جنتہ پارٹی کا یہاں پرچم واضی کشمیر میں یہ دکھاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پورے جمعو کشمیر کے اندر بھارتی یہ جنتہ پارٹی کے کمل کا فول بڑی شان سے یہاں کھلے گا جمعو ریجن پورا کا پورا بھارتی یہ جنتہ پارٹی کا بہت بڑا گڑ ہے اور اب میں محسوس کر رہا ہوں جو بعد یہ نوجوانوں کے جذبات اور جو نوجوانوں کا ساتھ آج بھارتی یہ جنتہ پارٹی کو کشمیر گھاٹی کے اندر مل رہا ہے مجھے پورا وشواس ہے کہ آنے والے اسیمبلی الیکشنز میں پورے جمعو کشمیر میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی پرچند جیت ہوگی بڑی جیت ہوگی اور جمعو کشمیر میں بھارتی یہ جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی یہاں بی جے پی کا چیف منسٹر بنے گا ہمارا مشن ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس خدمتیں خلق کرنا غریبوں ضعیفوں اور درد مندوں کی یہ ہمارا منشور ہے درد مندوں کی خدمت کرنا یہ بھارتی جنتہ پارٹی کا منشور ہے روین در رینہ بات کر رہے تھے اور اب کانگریس کی جانب سے بھی بات آئی ہے اور کانگریس کا ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے ملک میں تباہی مچا دی ہے اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگوں کو سبزباغ دکھائے تھے لیکن آج جو کر رہے ہیں وہ بالکل سبزباغوں کے برقس ہے سابقہ وزیر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے آج ٹاؤن ہالک کو کرناک پہ ایک اجلاس کے دوران جب میڈیا سے بات کی اور عوام سے خطاب کیا اسی دوران انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے اور آج بھارتی جنتہ پر بھی چاہتے تھے کہ آپ سے ملاقات ہو اور انٹریکشن آپس میں ہوئی جب تک کہ یاوان سپیٹ فٹ واپس نہیں جائے اور دوسری بار کہ الیکشن ہو جائے سپیٹ فٹ واپس ہوں گے اور پھر دیمکیشن جو پرزنٹیٹیوز آئیں گے چند کے آئیں گے وہ اپنے آناکے کا اچھی طرح سے بھی دیمکیشن ناظرین پیپلز ہیلپ گروپ انیشیٹیو کی جانب سے آج سنگر میں ایک پورامن احتجاج مظاہرہ ہوا اور اس احتجاج مظاہرہ کی صدارت سابقہ سپیکر اور سابقہ وزیر مبارک احمد گول جو کہ نیشنل کانفرنس سے ان کا تعلق ہے ان کی سرباہی میں یہاں پر کیا جا رہا تھا کئی ایک نکات یعنی کئی ایک سماجی معاملات پر ان نے یہاں پر ذکر کیا پہلا یہ کی ان کا یہ معنی ہے کہ وادی کشمیر کی اندر یا جمعہ کشمیر کی اندر جو آئی روز سوسائیڈ کے واقعات بڑھ رہے ہیں سرکار کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی جائے جو ان معاملات کا جائزہ لے اور اس کے لئے جو کمیٹی کو ہیڈ کرے وہ کوٹ کا کوئی جیج ہونا چاہیے نمبر دو ان کا یہ معنی ہے کہ ڈرگز جو ہے وہ سماج کے اندر اب پھیل چکا ہے اس سے کافی جو سماج ہے وہ متاثر ہو گیا ہے لیکن اس کے خلاف سختی برتی جائے اور پولیس کو ایکاؤنٹیبل بنایا جائے اور ساتھی ساتھ جو کنزن ایسے جوز ہے انہیں اس حوالے سے ایکاؤنٹیبل بنایا جائے جواب دیا بنایا جائے اور انہیں کہا جائے کہ انہیں ڈرگز کے خلاف کیا کیا کام کیا ہے آئی روز جو سڑک کے حادثات ہے یا جو ٹرافک رولز کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کے لئے ٹرافک پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایکاؤنٹیبل بنانے کی ضرورت پر ضرور دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ماحولیات ہے کیونکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ زندہ رہنے کے لئے ماحولیات کا یا بہتر ماحولیات کا ہونا بہت ضروری ہے تو اس زمن میں ہر کسی کو ماحولیات کے تحفظ کے لئے کام کرنا ہوگا اور جو فیکٹریز لگ رہی ہیں جو باقے انسٹیوشنز یہاں پر بنایا جا رہے ہیں جو روڈز بنایا جا رہے ہیں کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں تو اس کے لئے لازمان جو کنسنٹ ہے پولیشن کنٹرل بورڈ کا اس کے لئے ضروری رکھا جائے ہم نے گورنمنٹ کے نوٹس میں لانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک ہائی لیول ایک کمیٹی بنائے اس سسلے میں کہ یہ سوسائٹ کیوں ہو رہے ہیں اور یہ ہر ڈسٹرک میں اس میں میری گزارش ہوگی ایک تو ہائی کورٹ کا جائج اور اس میں پلیس کا ڈی جی ایکس اور سوشل ایکٹیوز ایک رکھا جائے اور ڈسٹرک وائز یہ اس میں سام لیں گے کہ کون مرکات تھے ان کے پیچھے جو انہوں نے سسائٹ کیا وہ چھلانگ لگائی دریاب میں ایربل میں چھلانگ لگائی جہنم سے چھلانگ لگائی اور وہ اس سلسلے میں ایک پروگرام یہ تھا دوسرا ڈرگز کے حوالے سے اس لئے دنوں دس سال کے بچے کو بھی یہاں ڈرگ دیا گیا ہے اب کوئی محفوظ نہیں ہے اس سلسلے میں ہم نے کہا کہ اس میں گورنمنٹ درہ اس ایکشن لے لے کہ ان کی جو پریجو اس میں انوان ہوگا ان کی پراپٹی سیز کی جائے ان کو جیلوں میں ڈالا جائے اور اس میں اکاؤنٹیبل بنائے جائے کانسرن ڈی سی ایس ایس بیز اور کانسرن ایس ایس ای چو کیا کام کیا آپ نے حضرت کونٹریکٹرز کورڈنیشن کمیٹی کی جنب سے آج سرنگر کے اندر ایک پریس کانفرنس دی گئی ہے جس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہوں نے جو سال دوہزار چودہ میں سیلاب آنے کے بعد یہاں کے بنیادی ڈہانچے کی تعمیر کے لیے کام کیا ہے اس کی بنیں ابھی بھی واجب لدہ تو اس طرح سے انہوں نے ان بنوں کی اداگی کا مطالبہ کیا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی معاملہ اٹھایا کہ جو لوگ ٹیورزم کے ساتھ وابستہ ٹھیکے داران ہیں انہوں نے جو کام کیے چاہے انہوں نے کوئی کیپٹیریہ بنایا ہوتل بنایا ریسٹورنٹ بنایا یا کوئی بھی گیس کھاؤس بنایا اس کے لیے آج سرکار سرکار کے لیے وہ ریونیو وارنٹیٹ بھی ہے ریونیو بھی حاصل کر رہی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ ان ڈہانچوں کا پیسہ ابھی بھی واجب لدہ ہے ان ٹھیکے داروں کو وہ پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جتنے بھی سپورٹ سٹیڈیم ہے یا سپورٹ سے جو بھی بنیادی ڈہانچہ ہے اس کی تعمیر کے لیے ٹھیکے داروں نے دن رات کام کیا اور فورم سے پیشتر ان ڈہانچے کو تعمیر کیا اور یہاں پر گراؤنڈ تعمیر کیے اور باقی چیزیں تعمیر کی ان گراؤنڈ میں یا اس انفرسکچر کو آج بچے استعمال کر رہے ہیں انہیں کیلکور کے لیے استعمال میں لائے جا رہا ہے لیکن بدقسمتی ہے کہ ٹھیکے داروں کا پیسہ ابھی بھی واجب لگا ہے اور انہوں نے سرکار سے التماس کیا ہے کہ ان کی جائز مہنگ کو پورا کیا جائے تاکہ ان کی مشکلات دور ہو سکنے لیکن ابھی تک دوہزار چودہ سے لے کے آج تک جو کانٹیکٹرز کی لیابلٹی پائلپ ہوئی آج تک ورگ دن پیمنٹس وہ پینڈنگ ہوئے ہیں دپارٹمنٹس میں لیکن ابھی تک ان کی جو واجب لگا رکومات ہیں وہ ابھی تک ان کو ریلیز نہیں ہم اس کے طور جانا نہیں چاہتے ہیں پس ہماری ایک ہماری ایک ہمین اپیل ہے ہماری ایک ہمین اپیل ہے ہماری ایک ہماری ایک ہمین اپیل ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے کافی سفر کر رہی ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو یہ کمیٹی ہے اس وائنڈ اپ ہونے سے بچ جائے تو آپ مہربانی کر کے اس دذرسانی کر کے جو بھی میٹرز ہے جیسے ورک دن پیمنٹس ہے ادنسٹیٹو اپروز ہے تیکنیکل سنکشنز ہے ان کو ایک سٹرونگ نوٹس لے لیں اور اپنے جو آپ کے ایڈنسٹیٹو سیکنٹریز ہیں ان کو بلا کے اس جو کمیٹی کو گروپنے سے ادراج جینڈ کے کالج کنٹریکچپل ٹیچرز اسٹیشن کے بینر طلبی کچھ اساتذان نے احتجاجی مزارک کیا مزارک کے دوران انہوں نے کہا کہ نہ ہی انہیں کام دیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں تنخواہ مل رہی ہے ان کا منعہ ہے کہ ان کے معاملے کے حوالے سے کورٹ کا ایک آرڈر ہے جس میں ان کے بقول کورٹ نے کہا ہے کہ جب تک نہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تب تک آپ بدستور اپنے اپنے انسٹیوشنز سے کام کریں گے اور تنخواہی حاصل کریں گے تاہم ان کا ماننا ہے کہ سرکار بلکل اس کے برقس کر رہی ہے اور انہیں نہ ہی کام دیا جا رہا ہے اور نہ ہی انہیں سیلریز فرام کی جا رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ کورٹ کی گائیڈ لائنس کو یا کورٹ کے حکم نامے کو فوراں سے پیشتر عمل آیا جائے کورٹ نے ہمیں بتایا کہ آپ کی پوزیشن تب تک بحال رکھی جائے گی جب تک کہ آپ کا جو مسئلہ ہے کورٹ میں حل نہیں ہو جاتا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ بیچ میں تو ہمیں انہوں نے مطلب کام پہ لگا لیا کالجز میں لیکن اس کے بعد ہمیں کام نہیں دیا جا رہا ہے اور نہ ہی تنخواہ مل رہی ہیں تقریباً پچھلے 12-13 مہیں مہا سے ہم نے کام بھی کیا لیکن ہم نے ساری اپنی جوانی اس ڈپارٹمنٹ کو دے دی ہیں لیکن چند لوگوں کی ہائر ایڈکیشن میں چند لوگوں کی منمانیوں سے جو ہے ہمارا فیوچر برباد ہو رہا ہے ڈیمانڈ ہماری سمپل یہ ہے کہ کوٹ آڈر اس کو لیٹر ان سپریٹ امپلیمنٹ کیا جائے سب سے امپورٹنٹ ڈیمانڈ یہ ہیں اور ہمیں ریپلیس نہ کیا جائے جو یہ ابھی کر رہے ہیں ابھی ہم ڈپارٹمنٹ میں ہیں یہ اوپر سے ہمیں اور لوگوں کو لا رہے ہیں اور اسی میں یہ ہمیں پریشان کر رہے ہیں اید نارکورہ بلگام کی مقامی لوگوں نے بھی آج احتجاج کیا اور احتجاج کے دوران ان نے مطالبہ کیا کہ ہیدر پورا سے نارکورہ روڈ جو نیسل رہا ہے اس کو پوراً سے ان کا منعہ سے اس روڈ کی حالت خراب ہے لیکن کئی بار مطلقہ حکام کی نوٹس میں بھی یہ شکایت لائی گئی ہیں لیکن آج تک ان شکایت کو نہ ہی دور کیا گیا اور نہ ہی اس روڈ کی حالت کو بہتر کیا گیا ہم نارکورہ کے رہنے والے ہیں ہم سے بھی اکٹھی ہوئے ہیں یہاں پر ہماری جو اس مین سے رکھے ہیں جو پرگام کو سرنے کے سملا آتی ہیں کنیکٹس پرگام پر سرنے گر کچھ اس کنڈیشن میری ڈیلیبیٹیٹ اس کی حالت بہت خراب ہے بہت خاصدہ حالت ہے یہاں سے جو دور روڈ کیا وہ تکرونے میں چلی جاتی ہے گھروں کے اندر گز جاتی ہے اس کے وجہ سے یہاں پر مختلف بیماریاں فیال رہی ہیں ہماری ایڈگوشن سے گزارش ہے کہ انہوں نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ سڑک کو جلدہ جلد ٹھیک کریں گے لیکن وہ خواب خرگوش میں ہیں ابھی تک ہماری ساتھ کو ٹھیک نہیں کیا جائے جس کے وجہ سے ہمیں بہت سی کوفت کا سامنا کرنا پڑ بات کرتے ہیں بارہ ملاکی بارہ ملاک کے پیرنیا علاقے میں ایک ڈیم کم ایک ریزروائر ہے مقامی لوگ کا ماننا ہے کہ یہ ڈیم سرکار کی توجہ طلب ہے اس وجہ سے کہ اس کی کوئی فینسنگ نہیں ہے مقامی لوگ کا ماننا ہے کہ یہاں سے ایک پن بجلی پروجیکٹ کو پانی فرام کیا جاتا ہے اور اس کا بہاو بھی کافی تیز ہوتا ہے اور یہاں کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے اس لئے مقامی لوگ کا مطالبہ ہے کہ اس کے جو دائیں بائیں یا ارد گرد یہاں فینسنگ دی جائے تاکہ کوئی بڑا حادثہ پیش نہ آئے مقامی لوگ کا ماننا ہے کہ یہاں پر اکثر لوگ سیرو تفریق کے لئے بھی آتے ہیں جس کی بڑے سے یہاں پر ہر وقت کسی بڑے حادثے کا خدشہ رہتا ہے اس طرح سے مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ یہاں پر اس ڈیم کی یا اس ریزروائر کی فینسنگ بنائی جائے تاکہ عام انسانوں کی جانوں کو بچائے جا سکے بہت سی کیجویلٹی ہوئی ہے بہت بار ایک بار یہاں پہ دو چار دو بندے گئے تھے ایک ہی بار ان کی پیشلی بار بھی ایک گیا تھا آج سے پہلے ایک دن پہلے ایک لڑکن اچھے وہ بھی اس کی گھنٹہ ملا کا ہی رہنے والا تھا گولان ابی مید تھا اس کا نام وہ بھی گیا تھا کوئی دیان نہیں اس ٹائم جس ٹائم ہو جاتا ہے کیجویلٹی اس ٹائم آر جاتے ہیں یہاں پہ پولیس آتے ہیں ڈی سی ساب آتے ہیں لج ایش پی آتے ہیں دو چار دن بولتے ہیں ہم ایسا کریں گے وہ کریں گے پھر تو ویسا کہ ویسا ہی رہتے ہیں ادھر میرگن پلوامک کے مقام میں لوگوں نے بھی آج اتشارش کیا اور اتشارش کے دوران انہیں مطالبہ کیا کہ علاقے سے جو سڑک جاری ہے اس کی حالت کافی ناغبتب ہے اس طرح سے انہیں مطالبہ کیا کہ اس سڑک کی حالت کسدارہ جائے حالانکہ اس سڑک کی حالت کافی خراب لگ رہی ہے تو اس طرح سے ان کا منع کی کئی بار اس ماملے کو سرکار کی نوٹس میں بھی لائے گیا متعلقہ حکام کی نوٹس میں بھی لائے گیا تاہم آج تک انہیں اس حوالے سے جو ہے کوئی راحت نہیں ملی ہے موسیقی ناظرین باری کشپیر کے اندر دیکھا گیا کہ جو چھوٹے بچے ہیں یا مائنر بچے ہیں نابالک بچے ہیں وہ یا تو گاڑی چلاتے ہیں یا ٹو ویلر چلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ حادثے کا شکار بھی بن سکتے ہیں کئی ایک مقامت پر اس طرح کے واقعے بھی ہوئے ہیں اور ان واقعات کو روپنے کے لئے آج ٹرافیک حکام کی جانب سے ہندوارہ کے اندر ایک ڈرائیو چلائے گئی ہے جس طرح کئی ایک جگہوں پر نابالک بچے جو ڈرائیو کر رہے تھے یا ٹو ویلر چلا رہے تھے انہیں ان کے خلاف چالان بھی کیا گیا اور ساتھی ساتھ ان کے جو گاڑییں ہیں انہیں سیز بھی کیا گیا متلکہ محکمے کا ماننا ہے کہ جو ڈرائیونگ ایک اصولوں پر چلنا چاہیے اور اس کے لئے جو وضع قوانین ہیں جو رولز ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر صدی کو گاڑیوں کا استعمال کرنا ہوگا اور ساتھی ساتھ انہوں نے والدین سے پیل کی ہے کہ وہ اپنے نابالک یا مائنر بچوں کے ہاتھ میں گاڑی یا سکوٹر نہ دے تاکہ وہ ان کے جانوں کا تحفظ کر سکے تو ناظرین یہ تھا آج کا سپیشل ریپورٹ اسے کے ساتھ دیجئے اپنے میز پان میر حلال ہانجوری کو سپیشل ریپورٹ یہ پر اختام کرنے کی اجازت اس باتے کے ساتھ کہ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لئے خدا حافظ امان اللہ